میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک حالکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے میں نے المحند المفنت کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہے یہ قصے پرانے ہو چکے تھے یہ بیسے ختم ہو چکی تھی نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا واہ واہ سرکار سبحان اللہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ المحند میں کیا لکھا ہے تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیہ کی ایڈوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں وہ ہیں جو المحند میں لکھے ہیں تو یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ چل پڑا ہے نا کہ سارے غلط ہیں یہ بھی میں نام نہیں لیتا یعنی وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط مجھے پتہ ہے اسلام کا اس کا مطلب یہ آدمی جائے گا دو چار اس جیسے اور جائیں گے باقی دو سارے اب تک غلط لوگ تھے تو شہد جنت میں پھر دال چاوال پکے ان کے لیے یہ تو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں اب سب کے سب لوگ اپنی کیتیاں پوغد کے پھینٹی کھا کے جنت ہی جاؤ گے انشاءاللہ لیکن آپ تو کہتے ہیں دوسرے تو سارے فارغ ہمارے حضرت حکیم علمت مانا تھانویر عبداللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے قابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے کنام کیوں لے رہے ہو بغیر کوئی سی تعظیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کے آدمی ہیں ہمارے اوپر فتوے بھی لگائیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھ المحنت ہند کی تلوار علی المفنت ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر جس کا دماغ چل جائے اور وہ بابا کسے کہا انہوں نے آمزہ بریلوی کو جناب جب اشریلی تھانوی صاحب اتنی سخت لینگویج یوز ہوئی آمزہ بریلوی کے بارے میں کہ پاگل بابا کہا اس وقت تو ان کی رگ نہیں پھڑکی کہ اترام سے لکھے نام اور بعد میں مریدوں کے سامنے مولانا کے بغیر ذکر ہو گیا تو اترام کی رگ پھڑک گئی وہ کنوں کانیاں کران دے وہ توڑی کانیاں نہیں چلنیاں نہ توڑے وڈیاں دی چلنیاں نہ چھوٹے آنڈی